خان صاحب کو سیاست پر غور کی ضرورت قومی سملی کی فوری تحلیل ایک رزقی عمل سینئر تجزیہ کار انسارہ باسی جنگ اخبار میں شائع ہونے والے کولم خان صاحب کچھ اپنی سیاست پر غور کریں اس میں لکھتے ہیں کہ خان صاحب کو سیاست پر غور کی ضرورت ہے خان صاحب کو یقین ہے کہ الیکشن کی صورت میں وہ دوبارہ وزیراعظم بن جائیں گے انسارہ باسی لکھتے ہیں کہ عمران خان کو اپنی سیاست اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے اپنی سیاسی مقصد یعنی حکومت میں واپس آنے کی جلدی میں ایسا نہ کریں کہ پاکستان کہیں نقصان ہو جائے نقصان بھی ایسا کہ جس سے خود عمران خان سمیت کوئی بچ نہیں سکتا پاکستان کے معاشی حالات ایسے بتر ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا فوکس معیشت کو موجودہ بہران سے نکالنا اور دیوالیہ ہونے کے خطرے سے بچانا ہونا چاہیے کسی بھی معاشی ماہر سے پوچھ لیں یہی جواب ملے گا کہ پاکستان کو ہر حال میں آئی ایم ایف پروگرام کو بحال کروانا ہے ورنہ دو تین مہینے کے اندر ملک دیوالیہ ہو جائے گا اسی وجہ سے کوشش یہی ہے کہ مشکل فیصلے چاہے ان کی سیاسی قیمت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو لینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دیوالیہ ہونے کی صورت میں پاکستان کو سنگین خطرات کا سامنا ہوگا سب کہتے ہیں کہ معیشت پر سیاست مت کریں بلکہ سب مل کر چارٹر آف ایکانومی کر لیں تاکہ سیاست میں جو مرضی ہوتا رہے کون حکومت میں آتا ہے کون جاتا ہے اس سے معیشت کاروباری طبقے اور سرمایہ کاری کرنے والوں کو کوئی بڑی پریشانی نہ ہو لیکن عمران خان اس کے لئے بھی تیار نہیں ہے خان صاحب کو یقین ہے کہ الیکشن کی صورت میں وہ دوبارہ وزیراعظم بن جائیں گے بلکہ دو تہائی اکثریت سے انتخابات جیتنے کی بھی امید لگائے ہوئے ہیں خان صاحب کو یہ معلوم ہے کہ اکتوبر سے پہلے انتخابات نہیں ہو سکتے لیکن پھر بھی وہ قومی سملی کی فوری تحلیل کی بات کر رہے ہیں خان صاحب حکومت سے باتچیت کے لئے تیار نہیں ہے اس وقت جبکہ آئی ایم فروگرام کی بحالی کے لئے موجودہ حکومت چند بڑے دے گا عمران خان فوری الیکشن کی ہی بات کر رہے ہیں گزشتہ مہینہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے خان صاحب کو بلا واسطہ یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اسلام آباد مارچ کو پچیس مئی کے بعد ہی رکھیں تاکہ آئی ایم ف کے پاکستان کے ساتھ مذاکرات ڈیریل نہ ہو لیکن اس وقت بھی عمران خان نے پچیس مئی کو ہی اسلام آباد مارچ کرنے کا فیصلہ سنا دیا اس وقت جو حالات ہیں اور پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جس سطح پر پہنچ چکے ہیں اس تناظر میں قومی اس عملی کی فوری تحلیل اور ایک نگرہ حکومت کا قیام ایک رزقی عمل ہوگا جب عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں ختم کیا گیا اگر اس وقت فوری الیکشن ہو جاتے تو بہتر تھا لیکن اب آئی ایم ایف پروگرام جب تک بحال نہیں ہوتا سیاسی تبدیلی اور نگرہ حکومت کا قیام سنگین سیاسی اور معاشی ادم استحکام کا باعث بن سکتا ہے عمران خان اگر موجودہ حکومت کے ساتھ معیشت جیسے اہم ترین مسئلے پر بات چیت نہیں کرنا چاہتے تو ان کی مرضی لیکن وہ اس نکتے کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان کی اس وقت سب سے اہم ضرورت آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی ہے جسے نہ ٹالا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تاخیر پاکستان برداشت کر سکتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے